کہ یہ حفاظت دین اللہ ہے انہوں نے دین محفوظ کیا یہ مفسرین ہیں یہ ان کا ایمان کسوٹی ہے اگر آپ ان کو نہیں پرکھیں گے ان واقعات کو حدیث کے مایار کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ دین کے اندر یعنی کہ نقب لگانے کا باعث بنیں گے اس لیے صحابہ کی جو صحیرت ہے صحابہ کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ نہیں ہے وہ دین ہے اس کو آپ اس طرح پڑھیں جس طرح آپ ایک دین کی روایت کو حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اب تاریخ کی جو کتابیں ہیں مثال کے طور پر سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے کہ آپ جو بھی کتاب تاریخ کی پڑھیں پہلے تو کتابیں میں آخر میں ذکر کرتا ہوں کہ کونسی پڑھنی چاہیے تاریخ میں لیکن سب سے جو بنیادی چیز ہے کہ آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کے محلف کا منحج پڑھیں کہ اس نے یہ کتاب لکھی کس طرح ہے تاریخ کی جو کتابیں لکھی گئیں ہیں ان میں صحت اور ضعف کا احتمام نہیں کیا گیا صرف نقل کیے گئے ہیں واقعات اس لیے امام ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ جن کی سب سے پہلی تاریخ کی بنیادی کتاب ہے وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کے مقدمے میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں جو لکھا ہے اس میں ایسے بھی واقعات ہوں گے مِمَّا يَسْتَنْقِرُهُ قَارِعُوهُ پڑھنے والا جو ہے اس کو کہے گا کہ یہ تو بڑا عجیب غریب برا واقعہ ہے يَسْتَسْنِعُهُ سَامِعُهُ جو سنے گا یہ بڑا برا لگے گا کہ یہ کیسے ابن جریر تبری نے لکھ دیا تو وہ یہ ذکر کرنے کے بات فرماتے ہیں کہ وہ واقعات صحیح بھی نہیں ہوگا اور عقل سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا کہتے ہیں یہ واقعات میں نے کیوں لکھے ہیں اس وجہ سے لکھے ہیں کہ لَمْ يُؤْتَذَلِكَ مِنْ قِبَلِنَا یہ ہماری طرف سے نہیں آیا ہم نے نہیں لکھا اِنَّمَا اُتِيَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ نَاقِلِهِ کچھ راویان ایسے ہیں تاریخ کے جنہوں نے یہ واقعات بیان کر دیئے تو ہم نے امانت علمی کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے وہ واقعات درج کر دیئے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بات ابن جریر تبری نے چھپا لی ہے اور اس کو ڈھک دیا ہے بلکہ میں نے اپنی سند بیان کی اور سند کے ساتھ وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا اب محدثین کا اس دور میں جیسا کہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بھی مزان الحتدال میں یہ ذکر کیا ہے کہ اس دور میں محدثین کا یہ منج ہوتا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی حدیث ہم نے سند کے ساتھ بیان کر دی تو ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی اب قاری کے اوپر ہے کہ وہ سند کو پرکھے کہ اس میں سچے کون لوگ ہیں اور جوپے کون لوگ ہیں اور بلکہ یہ مقولہ محدثین کے عام مشہور ہوتا تھا من اسند فقد احالہ جس نے سند کے ساتھ اپنی بات بیان کر دی اس نے حوالہ دے دیا اب محقق کے اوپر ہے کہ اس کی ترقیق کرے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے تو انہوں نے امانت علمی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واقعات بیان کر دی اب مثال کے طور پر میں چند ایک مثالیں آپ کو دیتا ہوں چند راوی ہیں جو تاریخِ تبری کے اندر ہیں اور یہ جتنے بھی رافضی ہیں اور دوسرے انہی راویوں کی ہوایتوں کو لے کے ترور مرور کے جو ہے وہ صحابہ کی صیرت کو مشکوک بناتے ہیں مثال کے طور پر ایک راوی ہے ابی مخنف کے نام سے لوت بن یحیع اس کا نام ہے اس کی تاریخِ تبری کے اندر پانچ سو پچاسی روایتیں ہیں اور ساری کی ساری روایتیں وفاتِ رسول سے شروع ہوتی ہیں اور بنی امیہ کی خلافت کے اختتام تک ختم ہو جاتے ہیں آگے پیچھے کے واقعات یہ بیان نہیں کرتا یہ صرف وفاتِ رسول کے واقعات نقل کرتا ہے اس کے بعد بیچ میں جو واقعات پیش ہوئے یعنی کہ یہ دورانیاں آپ دیکھیں کہ اتنا حساس دورانیاں ہے کہ سارے فتنوں کی جو جڑے ہیں جو جتنے بھی فتنہ پرورفقے ہیں وہ انہی اسی دورانیاں کو جو ہے نحجت بناتے ہیں اسی دورانیاں کو اتحام کرتے ہیں تو یہ پانچ سو پچاسی جو اس کی روایتیں ہیں یہ ساری وفاتِ رسول سے شروع ہو کے یہ بنی امیہ کی خلافت جب ختم ہوتی ہے اس پر اس کی روایتیں ختم ہو جاتی ہیں اور صرف آپ ایک میں مثال دیتا ہوں یہ جو سقیفہ بنی سعیدہ کا جب یہ واقعہ بیان کرتا ہے تاریخ تبری میں آپ پڑھیں تو یہ ایسے بیان کرتا ہے کہ جیسے گویا کہ نعوذ باللہ صحابہ جو رسول کی وفات کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے رسول فو تو ہم فوراً خلافت کے اوپر قبضہ کریں والعیاز باللہ اور ایسا تصور دکھاتا ہے جو سری قرآن کی نصوص کے خلاف ہے ایسے واقعہ دکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کی داڑی پکڑ لی ایک دوسرے کو روند دیا پاؤں کے نیچے یہ واقعہ کون بیان کر رہے ہیں یہی لوت بن یحیابی مخنف اور پانچ سو پچاسی روایات تاریخ تبری کی تبری کے اندر اس کی موجود ہیں اس شخص کے اب اس کو اگر ہم حدیث کے پیمانے پر جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ صحابہ کی تاریخ اس طرح پڑھیں جیسے آپ ایک حدیث رسول پڑھتے ہیں حدیث کے پیمانے پر اگر آپ اس کو پرکھتے ہیں تو محدیسین یحیابی مہین اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ لئی سبی شیئی یہ کچھ بھی نہیں ابن حبان کہتے ہیں یہ رافضی ہے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے یہ سقہ لوگوں سے موضوع روایتیں بنا بنا کے گڑ گڑ اوپر سقہ کا نام لیتا ہے نیچے اپنا جھوٹ ملا کے اس کو نشر کر دیتا ہے پھر ایک اور محدیس اس شخص کے بارے میں امام زہبی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اخباری انتالف پرلے درجے کا قصہ کو جھوٹا آدمی ہے لا یوسق بھی اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ابن ابی حاتم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا انہوں نے ایسی ہاتھ جڑے اس کے بارے میں بھی کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ سکہ ہے یا ضعیف یہ چند محدیسین کے معنی اقوال آپ کو سامنے رکھے ہیں اور اگر آپ پڑھیں گے تو اور اس کے بارے میں آپ کو تعمات ملیں گی لیکن پانچ سو پچاسی روایتیں اس کی ابن جرید تبری تاریخ میں موجود ہے اور اسی کے اوپر اہلِ پاتل جو ہے وہ تکیہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے بھی کئی جو ہے تاریخدان اور لکھنے والے جو ہے وہ اسی کے واقعات جو لکھتے جاتے ہیں جس کے بارے میں محدیسی انصاف طور پر کہہ جاتے چکے یہ جھوٹا آدمی ہے رافضی ہے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اور عجیب و غریب جھوٹے قصے بنا کے صحابہ کی طرف جو ہے منصوب کرتا رہتا ہے پھر ایک دوسرا راوی ہے حشام قلبی کے نام سے حشام ابن محمد بن السائب الکلبی اس کی تقریباً تین سو روایتیں ہیں تاریخ ابن جرید تبریب پانچ سو پچاسی اس کی اور تین سو یہ ملا کے ساڑھے آٹھ سو نو سو روایتیں بن جاتی ہیں اس کی بھی تقریباً اسی دورانیے کی روایات ہیں اس کے بارے میں میں محدیسین کا یہی کہنا ہے کہ یہ غالش قسم کا شیع آدمی ہے اور امام احمد بالحمبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف تاریخ دان ہے مَا عَلِمْ تُوَحَدًا يُحَدِّسُ عَنْهُ مجھے نہیں پتا کہ اس سے کون شخص حدیث بیان کرے گا اس طرح واقدی ہے وہ تاریخ دان ہے لیکن حدیث میں علماء اہلِ حدیث نے اس کو کہا ہے کہ یہ قذاب ہے متحم بالقذب ہے منکر الحدیث ہے سیف بن عمر تمیمی نام کا ایک راوی ہے اس کے بھی اسی قسم کے واقعات ہیں جو صحابہ کی صحت کے بارے میں اور جو خاص واقعات ہیں جیسے جمل کا واقعہ ہے سفین کا واقعہ ہے نہروان کا واقعہ ہے سیدنا عثمان بن نفان کی شہادت ہے ان واقعات کے یہ بھی راوی ہیں محمد حمید رازی کے نام سے ہے اس کو بھی محدثین کہتا ہے یہ قذاب آدمی ہے جوٹا آدمی ہے یہ پانچ سادہ میں نے آپ کو نام بتایا ہے اگر آپ حدیث کے بیمانے پر ان کو تولیں گے اور صحابہ کی صحت حدیث کے بیمانے پر پڑیں گے تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ جو لوگ بھی اہلِ بیدات جو بھی واقعات بیان کرتے ہیں اور نسبت کرتے ہیں کہ یہ تو تاریخ میں موجود ہے تو بھائی تاریخ میں تو موجود ہے لیکن اس کے بیان کرنے والے جھوٹے لوگ ہیں قذاب لوگ ہیں خود رافضی ہیں خود چیہ ہے تو وہ کیسے ہیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ تمجید اور توصیف میں جو ہے کچھ واقعہ بیان کریں گے تو غرض یہ ہے کہ میرے بھائیوں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ اگر پڑھنی ہے تو سب سے پہلے جس روایت کی سند نہیں ہے اس کو تو اٹھا کے پھینک دیں ایک طرف پھر آجیں ان روایات کی جن کتابوں میں سندیں موجود ہیں جن میں سندیں موجود ہوں آپ سند کو اچھی طرح پڑھیں کہ کیا یہ سند ٹھیک ہے اس واقعے کی یا اس میں جھوٹے اور ضعیف راوی موجود ہیں سند کے بعد پھر مہدیسین نے کچھ پیمانے مقرر کیے نقد مطن کے بھی بعض متون میں نکارت ہوتی ہے اس کو بھی آپ فن حدیث کے پیمانے پر پڑھیں کہ کون کون سے متون ایسے ہیں جو سریح حدیث یا سریح قرآنی آیات جو توسیق تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اس پر پورے اترتے ہیں یہ واقعات یا نہیں پھر ان نوایات کو آپ اختیار کریں خاص طور پر جیسے کتب ستہ میں موجود ہیں کتب ستہ میں بھی تاریخ کے واقعات اکثر و بیشتر مذکور ہیں ان کو پڑھیں کچھ تاریخی کتابیں ہیں جو میں آپ کو احالہ کر دیتا ہوں اس دور میں تو سمجھیں کہ کوئی چیز مشکل نہیں رہ گئی یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر حجت ہیں کہ کل کو اللہ تعالی نے اگر ہم سے یہ سوال کر لیا کہ ہر چیز تمہارے لیے متوفر تھی قرآن موجود ہے صحیح سالم شقل میں احادیث کا مکمل زخیرہ موجود ہے اس کی تحقیقات آ چکی ہیں سندوں پر بحث ہو چکی ہیں تاریخ کی کتابوں پر علماء نے نقد کر کے اس میں صحیح روایات کو ضعیف سے الگ کر دیا ہے اب سب کچھ پکا ہونے کے باوجود اور تیار ہونے کے باوجود اگر ہمیں اتنی توفیق نہ ہو کہ ہم جا کے لائبریری کے اندر جو ہے کتاب کو کھول کے ایک دوہ دیکھ لیں کہ حقیقت کیا ہے اگر سو طالبلم بھی ہے ہمارا پچاس طالبلم بھی ہیں تو یہ جو ان کے خوبصہ ذاکرین جو ممبروں پر بیٹھ کے یہ آٹھ دس دن میں بقواسے کرتے ہیں اس کی تحقیق کر کے ایک علمی رد کو اگر پچاس لوگ بھی کریں تو یہ ایک بڑا زخیرہ ہے لیکن ہم بیانی نہیں کرتے ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے ہماری ترجیحات ہی کچھ اور ہیں ہمارے مقاصد ہی کچھ اور ہیں تو یہ صرف ان لوگوں کا اچھا جانا یہ ان کی کاوش محنت نہیں ہے یہ صرف ہماری تقاصل سستی اور جو ہے حق کو صحیح طرح سے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا اس کی وجہ ہے کہ اہلِ باطل جو ہے ہمیں غالب نظر آتے ہیں ورنہ ہمیشہ حق ہی غالب رہتا ہے حق میں جان ہوتی ہے تو چند کتابیں جیسے مثلا یہ ابھی یحییٰ جس کے میں نے آپ کو ابھی مخنف کا ذکر کیا ہے یہ دکتور یحییٰ بن ابراہیم یحییٰ کی کتاب ہے مرویات و ابھی مخنف فی تاریخی طبری اس کی جتنے بھی مرویات ہیں اس کی انہوں نے اپنی ایک کتاب میں تحقیقی ہے آسر الخلافہ الراشدہ کی مرویات صرف جو ہیں وہ دکتور یحییٰ بن ابراہیم یحییٰ نے اس کتاب میں اس کی مقمل تحقیق کی اور یہ مطبوع ہے ابھی سعودیہ میں ریاض سے تباہ ہوئی ہے باقربو زید کی ایک کتاب ہے نقد تاریخ فری یہ بھی باقربو زید کی کتاب ہے اور انہوں نے اسلامی تاریخ پر جو بھی قدغنے لگی ہیں اور باطل فرقوں کی طرف سے مستشرقین ہوں رافضی ہوں صوفیہ ہوں وغیرہ ان کی طرف سے جو اس کے اوپر ذربیں لگائی گئی ہیں اس کا مو توڑ انہوں نے جواب دی ہے باقربو زید نے اس کتاب میں پھر عثمان خمیس کی کتاب ہے حقبت من التاریخ یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے گے جو آگے بنی امیق خلافت کا اختتام تک جو بھی روایات آتی ہیں اس کتاب میں انہوں نے مکمل اس کی تحقیق کی ہے کہ اس میں سچی کونسی ہے جھوٹی کونسی اور واقعے کی صحیح شکل کیا ہے